ہر زرہ جگمہ گایا ہے کہ نور والا نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولی القریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام برادران اسلام کو جسر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارک بات اسی کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں کچھ مسئلوں کو لے کے تو تمام برادران اسلام خصوصاً وہ مسلمان بھائی جو جلسہ و جلوس کا احتمام کرتے ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ آپ لوگ جیسے بھی اپنے جلوس و اجلاس کا ایڈورٹائزمنٹ کریں اس میں خدارہ پمپلٹ کا چھپوانا نہ کیا کریں میں چانتا ہوں اس کے اندر آپ کا تو ایک حسن عمل ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایڈورٹائزمنٹ کر کے زیادہ زیادہ لوگوں کے شرکت کرنا چاہتے ہیں پر وہ فمپلٹ کا جب یوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آخر کار آپ کو سڑکوں پر گرے ملتے ہیں نالیوں میں بہرائے ہوتے ہیں اور ایسے ہی وہ لوگوں کے پیروں کے نیچے آتے ہیں تو خدارہ ایک گزارش ہے میرے اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کا نام کا اس طریقے سے بے عدب نہ کریں اور نہ ہی اس مبارک نام کی آپ تقدس کو پامال کریں مدارہ یہ جلسہ جلوس کے لیے تو ضرور ہے پر اس کا ہم لوگوں کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ رہ جاتا ہے ہمیں کیا ہی سواب ملے گا اگر اس کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ ہو اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہو اور اس کو پیروں کے نیچے ڈالا جائے تو اس طریقے سے بے عدبی ہرگز برداشت نہیں کریں گے آپ لوگ خود بھی جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ہی آپ کے نبی کا نام لکھے پرچے پر تو اس کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال لیں تو کیا آپ اس چیز کو برداشت کریں گے اگر نہیں تو آپ مجھے پھر یہ بتائیے کہ یہ آپ کام خود کیوں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پمپلیٹ بھی لگایا ہے آپ کے سامنے سکرنشوٹ پر یہ پمپلیٹ میں دیکھئے کیا کیا نام دیئے گئے ہیں کیا اس میں مصطفیٰ نام نہیں لکھا کیا یہ میرے نبی کا نام نہیں ہے آج یہ چیز ہوئی یہ آج کا ہی پمپلیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو دیکھئے کیا اس کے اندر نور الہی کا لفظ نہیں ہے کیا اس کے اندر سرکار کا لفظ نہیں ہے کیا اس کے اندر حاجی کا لفظ الہاج کا لفظ نہیں ہے کیا اس کے اندر محمد لفظ نہیں ہے کیا اس کے اندر وہ سید لفظ موجود نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف منصوب کیا اس کے اندر قادری لفظ موجود نہیں ہے جو حضور غوصر پاک کی طرف منصوب ہے کیا اس میں برکاتی لفظ نہیں ہے آپ خود بتائیے ایسے ہی کر کے اس کے اندر بہت سے نام موجود ہیں جس کے اندر مسجد کا نام بھی ہے مدفعے کا نام بھی ہے اور بھی بہت سارے نام موجود ہیں پر آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا اس چیز کا آپ ہوتے رہنا چاہیں گے کیا ایسے ہی پمفلٹ سے پا کے آپ چاہتے ہیں کہ نبی کے نام کی تقدس کو پامال کیا جائے اس کے پیروں کو نیچے ڈالا جائے اگر ہم غیر مسلم طاقودی طاقتوں سے لڑتے ہیں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جس سے اسلام کی اور بدنامی ہو خدارہ نہیں چاہیں گے آپ تو لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے سر پہ وہ گناہ نہ لے کہ آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ لگایا اور اس کی نصر و شاد اچھی ہوگی زیادہ لوگ آئیں گے ایڈورٹائزمنٹ اچھا ہو جائے گا پر آپ یہ خود بتائیے کہ اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا یا گناہ زیادہ پہنچے گا یہ جب سے جب تک لکھا رہے گا تب تک ثواب آپ کو ہوگا یہ جب سے جب تک لکھا ہونے کی وجہ سے جہاں جہاں نالیوں میں پیروں میں جائے گا تب سے تب تک کا گناہ بھی آپ کے سر پر رہے گا لہٰذا اس چیز سے بچے پمپلٹ اور اسی طریقے سے جو بینرز لگوا جاتے ہیں پوسٹرز لگوا جاتے ہیں ان کو یا رسول اللہ یا حبید اللہ جو بینرز لگوا جاتے ہیں